موسیقی ہیلو دوستو سب سے پہلے آپ سبی کو میرا پرنام میرا نام ہے روشنی اور سوگت ہے آپ کا آج کے نئے ولوگ میں تو گائز بارش کے بعد آج کل موسم کافی اچھا ہو رکھا ہے بہت اچھی دھوپ آ رہی ہے اور چارہ طرف پہاڑیوں پر برف دکھ رہی ہے اس وجہ سے کافی زیادہ تھنڈا بھی ہو رہا ہے تو پراؤپر تھنڈ کا سیزن اب آج چکا ہے پہاڑوں میں آج کا جو بلوگ ہے وہ پہاڑی کھانپان سے ریلیٹیڈ ہونے والا ہے تو ابھی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج میں بنانے والی ہوں پہاڑی رائی کا ساگ جس کو کہ ہم دھپلی بولتے ہیں تو اس کے لئے پھر پہلے رائی لینے چلتے ہیں تو رائی لینے کے لئے آئی ہوں میں ہمارے پولی ہاؤس میں اور آج کل یہاں پہ رائی کافی ہے تو پھر یہاں سے رائی نکالتے ہیں اور آج کل ہمارے مالٹے کے پیڑ کے جو مالٹے ہیں وہ بھی کافی پیلے پیلے دکھ رہے ہیں میٹھے ہیں کہ پتہ نہیں وہ تو کھا کے پتہ چلے گا لیکن پیلے کافی ہو گئے تو ابھی میں اتنی رائی لے آئی ہوں اور اس کو دھو کر ہم باریک باریک کاٹیں گے اور کچھ سنترے بھی لے کے آئی ہوں میں تو آج کھا کے دیکھیں گے سنترے میٹھے ہوئے یا نہیں آگے ایک دھپلی ہم بنائیں گے اپنے پہاڑی چولے پہ اور لوہی کی کڑائی میں کیونکہ لوہی کی کڑائی میں دھپلی کا ٹیسٹ بہت ہی الگ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم جناتے ہیں آگ اپنے چولے میں آگ جل چکی ہے اور رائی بھی کٹ چکی ہے باریک تو اب ہے تڑکے کی باتی تو تڑکے کیلئے میں یہ تھوڑا سا دونہ لکھا ہے اور پیاچ تو ہم دونوں چیزیں کٹیں گے اور باقی سرسکے دانوں کا تڑکہ لگیں گے سب سے پہلے تو پھر اس کو کٹتے ہیں اس کے بعد بنانا شروع کرتے ہیں ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم چولے میں کڑائی چڑھا دیتے ہیں اور یہ جو ہماری کٹیوی رائی ہے اس میں میں تھوڑا سا بیسن ملا دوں گی چونکہ جو بیسن ہے اس کی وجہ سے اس کی دینسٹی کافی تھک ہو جاتی ہے کچھ لوگ آٹا بھی ملاتے ہیں بہت میں بیسن ہی پریفر کرتے ہوں بیسن بھی ہم کئی طرح سے ڈال سکتے ہیں یا تو شروعات میں بھون کے پھر اس میں رائی ڈالتے ہیں یا پھر میں ایسے مکس کر کے ڈالتے ہوں پہلے تو اس کو پھر اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے اور پھر چولے میں ڈال دیں گے بھوننے کے لئے بعد میں پیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سرسوں کے بیج اس سرسوں کے بیجوں کا جو تڑکہ ہوتا ہے اس کی خوشب بہت اچھی آتی ہے اب ڈالیں گے ہمارا آج اور تڑکہ اچھے سے پک چکا ہے تو اس میں اب میں ڈالوں گی رائی اور بیسن جو کہ ہم نے اچھے سے مکس کر دیئے اس کو ڈالیں گے اور پھر تھوڑی بھی اچھے سے بھونن کے پکائیں گے اور اب اس میں سارے مسالے مکس کریں گے موسیقی 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 گائز ابھی بج رہے ہیں سام کے چار اور میں ابھی آئی ہوں اپنے سگوڑے میں تو یہاں پہ ہم نے مرچ لگائی بھی تھی اور یہ لگ بگ پک چکی ہے تو ان کو اکھارنے کا ٹائم ہو گیا آج تو باقی جگہ کی تو اکھار دی ہم نے بس یہیں پہ رہ گئی تھی تو اس کو میں ابھی اکھارنے والی ہوں اور دھوپ دیکھو کہاں چلی گئی ہے ایک گھنٹہ ہو گیا دھوپ ہمارے گھر سے گئے ہوئے تو بہت زیادہ مطلب دھوپ جاتے ہیں یہاں اتنی تھند شروع ہو جاتی ہے ہوا چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ میرے پیچھے ہے ٹماتر کا پیڑ بہت چھوٹا ہے جو ٹماتر آپ نے میرے مائکے میں دیکھے ہوں گے ہائی بریڈ والے تو وہ والا ٹماتر ہے تو ابھی میں یہ ساری مرچے کو کھاٹ دوں گی اور باقی ان کے بیچ میں جو گھاس ہے وہ گائی کے لئے کام آ جائے گا تو پھر کام شروع کرتے ہیں تو ساری مرچیں نکال لی ہیں میں نے کھیج سے یہ دیکھو پیچھے پورا کھیج ساف ہو گیا اور دھوپ بھی پوری جا چکی ہے اور ٹھنڈ بڑھ چکی ہے تو اب ان مرچوں کو اوپر لے جاتے ہیں اور یہ دیکھو اتنی مرچیں ہوئی ہیں اتنی یہ ہیں اور اتنی یہ تو ان کو ابھی اوپر لے جائیں گے اور بعد میں ان کو کل جب دھوپ لگے گی اس کے بعد ان کو الگ کریں گے ان کے پودوں سے تو آج کے لئے تو اتنا ہی کام بہت ہے اور دھوپ بھی جا چکی ہے موسم لگ تو سندر رہا ہے لیکن بہت ہی بھینکرالی ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ابھی ان کو فٹا فٹ سے اوپر لے جاتی ہوں اور اب آگ جلاتی ہوں ڈینر کی تیاری کرتی ہوں ہیلو دوستو گوڑ مارننگ شروع ہو چکا ہے نیا دن اور صبح ہو چکی ہے اچھی چلچلا دی دھوپ آ چکی ہے اور شروع ہو چکے ہیں آج کے کام کل میں نے کھیت سے یہ مرچ کے پودے نکالے تھے تو آج میرا کام ہے ان مرچ کے پودوں سے مرچوں کو الگ کرنا اور یہ بہت سارے ہیں تو کافی ٹائم لگنے والا ان میں تو جلدی جلدی شروع کرتے ہیں تو بس پھر گائز آج کے ویڈیو اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر و کمنٹ کریں اور میلے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں آپ کو کسی نئے ویڈیو میں